کاملان کہیے گا کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے اب آگے کیا طریقہ کار ہوگا جی بالکل دیکھئے مقصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے آٹھ جڈ صاحبان نے دیا تھا اس حوالے سے جو شورٹ آرڈر یعنی آیا تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عمل پیرا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا آج یہ فیصلہ ہوا ہے کمیشن کے اجلاس میں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی نکتے پر عمل درامت میں رکاوٹ پیش آئی تو ایسی صورت میں اس کو ہم فوراں سپریم کورٹ سے ہی رجوع کریں گے لیکن سرے درس ویصلہ یہ ہوا ہے کہ جو شورٹ آرڈر آیا تھا اس پر عمل ہوگا اور وہ شورٹ آرڈر یہ کہتا ہے کہ اس میں پاکستان تیاری کے انصاف کو جو عرقین تھے عرقین اسمبلی جو ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی ایفی ڈیویٹ دیں گے کہ یہ آپ کونسی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک تو وہ ایفی ڈیویٹ جو ہیں وہ آئیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کا جاری کرے گا کہ یہ عرقین جو ہیں یہ سب پاکستان تیاری کے انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ایک نئی پارٹی پوزیشن الیکشن کمیشن جو ہے وہ جاری کرے گا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مقصود نشستوں کی فیرستیں آئیں گی جو کہ پاکستان تیاری کے انصاف دے گی کامران یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے یہ ڈیویٹ دیویٹ یہ ہوئی تھی کہ حکومت کے جانب سے ریویو میں جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور بقاعدہ طور پر ایک درخواست دے بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ جو ارکان جنہیں موطل کیا گیا تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بھی رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اب جب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہ جب تک کوئی حکم امتنا نہیں آ جاتا تب تک الیکشن کمیشن اپنا کام جاری رکھے گا یہ بالکل دیکھئے جو بھی عدالتی فیصلہ ہوتا ہے وہ جب صادر کر دیا جاتا ہے فیصلہ جاری ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قابل عمل اور فوراں اس کی اگزیکیوشن جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے ورنہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اگر اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے جو نظر سانی اپیلیں جو ہیں وہ اس وقت دائر کی جا رہی ہیں نظر سانی کی درخواستیں سپریم کورٹ میں ان کے ساتھ اگرچہ کہ اسٹے آرڈر بھی مانگا گیا ہے لیکن جب تک ان نظر سانی درخواستوں کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور کوئی حکم امتنا ہے سج جاری نہیں ہوتا اس وقت تک یہ پابند ہیں تمام ادارے اور تمام فریق کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ اس کے اوپر منوان عمل کریں تو نہ تو ابھی جو ہے نظر سانی کی اوپر کوئی نہ تو کوئی اس کی سماعت ہے نہ کوئی فیصلہ ہے نہ ہی جو سٹے آرڈر کی درخواست ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہے تو ایسی صورت میں ستہی طور پر کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ جو شورٹ آرڈر ہے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اسی لئے الیکشن کمیشن کو جو ان کی آج لیگل ونگ تھا انہوں نے بھی ایک پوری ان کی ٹیم نے یہ کمیشن کو بریف کیا ہے کہ جو اس وقت شورٹ آرڈر آیا ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں اس کے اوپر منوان عمل کرنا ہوگا اور الیکشن کمیشن نے یہی کہا ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں بارے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ سامنے آیا ہے کامران خان آپ کا بہت شکریہ کامران خان آپ کا بہت شکریہ